اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول إلا من ظلم وکان اللہ سميعا علیما صدق اللہ العظیم قلاصل قرآن حکیم کی سلسلے میں آج پارہ نمبر چھے کی تلاوت شروع ہوئی اور اس کا قلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے پانچمیں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی باتیں کھل کر بیان کی اور ان کے لئے سخت عذاب کی وعید بھی بتائی چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا مگر اگر نقصان کا خطرہ ہو یا ظلم ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر برے لوگوں کی برائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے لیکن ہمیں زندگی میں یہی عدب سکھایا اگلی آیات میں کہ اگر نیکی ہو ٹھیک ہے اسے ظاہر کرو اچھی باتوں کو ظاہر کرو لیکن اگر بری باتیں ہوں کسی کی تو اس کو چھپا لو اس پر پردہ ڈالو اور اس کو معاف کر دو یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا پھر اس کے بعد پہلے پاہ چھٹے پارے کے اندر سب سے پہلے منافقین کی مضمت کے بعد یہود کے جرائم کا ذکر ہوا اور یہود کے جرائم میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جرم بھی ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا پھر اس کے بعد یہود کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا جن کا ایک غلط عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تین خدا مانتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ باپ بیٹا اور روح القدس اور اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ قرار دیتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے اس طرح انہوں نے عقیدہ تسلیس اپنایا ہوا تھا یعنی تین خداوں کا عقیدہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نصارہ کو کہ تم اپنے دین کے اندر یہ زیادتی اور غلوف نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور خدا ایک ہے پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آجزی اور عبودیت کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں تو اسی صورت میں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت ٹھہراؤ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا جو کہ چھٹے پارے کے پہلے پاؤ کے قریب ختم ہو رہی ہے اس کے اختتام میں ایک دفعہ پھر عورتوں کے معاملے میں رعایت ان کی نگہبانی کرنا ان کے معاملوں کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قریبی جو ورساں ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا اس طرح چھٹے پارے کے پہلے پاؤ میں سورہ معاعدہ کا اختتام ہوا پھر اس کے بعد سورہ نسا کا اختتام ہوا اور اس کے بعد سورہ معاعدہ کا اب آغاز ہو رہا ہے سورہ معاعدہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے پانچمی سورت ہے یعنی قرآن مجید میں جو ترتیب چل رہی ہے اس اعتبار سے یہ سورت نمبر پانچ ہے اور نزولی اعتبار سے یہ سورت نمبر ایک سو بارہ ہے آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کل قرآن مجید کی سورتیں ایک سو چودہ ہیں تو یہ آخری سورتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک سورت یہ سورہ معاعدہ بھی ہے سورت الماعدہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں ایک سو بیس آیات ہیں اور سولہ رکو ہیں اس سورت کا نام سورہ معاعدہ آیت نمبر ایک سو بارہ سے آیت نمبر ایک سو پندرہ تک ایک واقعہ دسترخان کا ذکر ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ معاعدہ رکھا گیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حوارین نے اللہ تعالیٰ سے معاعدہ ایک دسترخان معاعدہ توانہوں تک دسترخان جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی ہوں اس کے بارے میں دعا کی تھی کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ معاعدہ دسترخان نازل کر دے اس لئے اس سورت کا نام سورہ معاعدہ رکھا گیا اور یہ سورت ایک اہم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کا ذکر کیا اور وہ احکامات جن کا ہمارے زندگی سے بڑا گہرہ تعلق ہے اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو اپنے آہد کو اپنے عقد کو پورا کرو جو تم نے کسی سے وعدہ کیا ہو پورا کرو اگر تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو اگر انسان کا انسان سے کوئی وعدہ معاہدہ عقد ہوا ہے تو اسے پورا کرو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام احکام کے لئے ہمیں جتنے بھی عقود ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا خرید و فروخت کا معاملہ ہے شرکت کا معاملہ ہے کسی اجارے اور قرائے کا معاملہ ہے نکاح کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں پورے تمام معاملات کے باتیں اس صورت کے اندر سمجھائیں اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کے آغاز میں پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِذِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ اللہ تعالی نے زندگی کا ایک بڑا سنہرہ اصول سکھایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو لوگوں سے تعاون کرو ایک دوسرے سے لیکن گناہ اور برائی کے کاموں میں کبھی ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالی نے حلال چیزوں اور حرام چیزوں کے درمیان فرق سکھایا اور اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کی تیسری آیت کے اندر آٹھ حرام چیزوں کا ذکر کیا نمبر ایک مردار المیتہ حرمت علیکم المیتتو میتہ کہتے ہیں مردار کو مردار جو شرعی طریقے سے زباہ نہ کیا گیا ہو حلال جانور ہو لیکن شرعی طریقے پر زباہ نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں وہ حرام ہو جاتا ہے نمبر دو بہنے والا خون نمبر تین خنزیر کا گوشت نمبر چار وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کے لئے زباہ کیا گیا ہو نمبر پانچ المنخنقہ گلہ گھونٹ کر مر جانے والا جانور نمبر چھے الموقوزہ چوٹ لگا ہوا جانور نمبر سات المتردیہ اوپر سے نیچے گر کر مر جانے والا جانور نمبر آٹھ النطیحہ سینگ لگ کر مارا ہوا جانور ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ قسم کے مردار جہے وہ حرام چیزیں ہمیں بتائیں کہ یہ انسان کو نہیں کھانی چاہیے البتہ یہ بھی سمجھایا کہ اگر مجبوری کی حالت ہو ازدرار کی حالت ہو جان کو خطرہ ہو تیسی صورت میں اگر کوئی کھا لے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی ایک اہم ترین آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ یہ آ رہی ہے یہ وہ آیت ہے جس میں حجت الودع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کیا یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اے امیر المؤمنین اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تکمیل دین والی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا گویا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ معاعدہ کے اندر حلال اور حرام بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں پر احسان کیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے دریئے شکار کرنے کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے کہ تم نے ان کو سدھایا ہوا ہو تم بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑو وہ تمہارے لئے پکڑ کر لے کر آئیں شکار کر کے لے کر آئیں اور ایسی صورت میں تم نے ان کو چھوڑتے وقت بسم اللہ بھی پڑھی ہو تو ایسی صورت میں وہ تمہارے لئے حلال ہوں گے اگر تم جانوروں کے دریئے شکار کرتے ہو پھر اس کے بعد سورہ معاعدہ کی آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کے اور تیمم کے احکام بتائے وضو کے چار فرض اللہ تعالیٰ نے سورہ معاعدہ کی آیت نمبر چھے میں بتائے کہ سب سے پہلے ایک فرض تو یہ ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں کو دھوئے اپنے چہرے کو دھوئے دونوں ہاتھوں کو کونیا سمیت دھونا اور چہرے کو مکمل دھونا تیسرا فرض بتایا اپنے سر پہ مساہ کرنا اور چوتھا فرض بتایا اپنے پاؤں کو دھونا پھر اگر پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں یہ انسان تیمم کر سکتا ہے کہ مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لے تاکہ کے حکامات دیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے اندر یہ حکم چھٹے پارے کے چھٹے رکو میں یہ حکم دیا کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانی کرنا چاہتا وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ پھر اس کے بعد ساتھ میں رکو میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی بزدلی ان کے فتنہ و فساد سرکشی اور تکبر کا بیان کیا یہ وہ بری عادتیں تھی یہود کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان عادتوں کا ذکر کر کے ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچانا چاہیے پھر یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے حد کو توڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض اور دعوت ڈال دی اور یہ دونوں گروہ یہود بھی اور نصارہ بھی یہ اپنی اعتقادی عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مقتلع تھے لیکن پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ کو رد کرتے ہوئے چھٹے پارے میں اور سورہ مائدہ کی آیت اٹھارہ میں فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے پھر اس تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی اور پھر اس کے بعد آٹھ میں رقوع میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں داخلے کے حکم سے متعلق بتایا یہود کے لئے یہ حکم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا پھر انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی لیکن ان یہودیوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مضا پڑھانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے وہ قوم نہیں نکل جاتی یعنی عمالقہ کے لوگ نہیں نکل جاتے لہذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں حابیل اور قابل کی قصی کو ذکر کیا نوم رقوع کے اندر بنی اسرائیل کی سرکشی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابل کا قصہ ذکر فرمایا کہ کس طرح قابل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تیس کے اندر ڈاکووں اور باغیوں اور فسادیوں کی سزا بتائی کہ وہ لوگ جو زمین پر بغاوت کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں ان کا بدلہ یہ ہے تو وہ تین سزائیں وہاں ذکر کی گئیں یعنی کسی کو سولی دے دی جائے کسی کو قتل کر دیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے قتل کر دیا جائیں پھر اس کے بعد دسویں رکو میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ انسان کی جان عزت اور مال کے حفاظت کی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور جو شخص انسان کی جان مال عزت اور عبرو کے حفاظت نہیں کرتا تو اس کے لئے پھر سخت ترین سزائیں اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا ہے بس اوقات انسانوں کی زبان سے یہ جملے نکل جاتے ہیں کہ یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں تو اس کے جواب میں ذہن میں رکھنا چاہیے یہ وحشیانہ سزائیں نہیں بلکہ معاشرے کے وحشیوں کے لئے سزائیں ہیں جو معاشرے کے امن و سکون کو برباد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ زنی چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد پھر فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا ذکر کیا یعنی منافقین اور یہود کا ذکر کیا پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر کوپ تفصیل کے ساتھ کیا اور یہود کا ذکر بھی کیا منافقین کا کفر یہ تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور جو اپنے موں میں آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے لیکن ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہوتا تھا اس لئے وہ معاشرے میں فساد پھیلاتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہتے تھے اور یہودی جو تھے یہ جھوٹ بولنے کے لئے جاسوسی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں جاسوسی میں مصروف رہتے ہیں اور نصارہ کے متعلقے بتایا کہ یہود کی گمراہی کے ساتھ ساتھ نصارہ جو تھے یہ بھی حالانکہ ان دونوں کو یعنی یہود کو تورات دی گئی اور نصارہ کو انجیل دی گئی لیکن یہ لوگ ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے ان کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور جو باتیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ان کو تبدیل کر دیتے ہیں تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد چھٹے پارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا کہ یہ قرآن حکیم ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے عقائد عبادات معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسان کی فلاح کے لئے ضروری ہو لیکن وہ قرآن مجید میں موجود نہ ہو قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک آون میں یہود و نصارہ سے قلبی دوستی کا ذکر کیا مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی نہ رکھو کیونکہ وہ عمت مسلمان کے سخت ترین دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں مفسرین نے ہمیں سمجھایا کہ دراصل چار چیزیں الگ الگ ہیں یہ بہت سے لوگ علشتے ہیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ کیا پھر ہم یہود و نصارہ سے کیا بزنس نہیں کر سکتے تجارت نہیں کر سکتے کیا ان کے ساتھ دفتروں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان علاقوں میں رہنا ہوتا ہے ہم کیا کریں تو اس کا جواب مفسرین نے ان آیات کی روشنی میں یہ دیا کہ دراصل ایک ہے معاشرت ایک ہے معاملات ایک ہے مواسات ایک ہے موالات ان چار لفظوں کو سمجھ لیا جائے تو یہ الجھن دور ہو جاتی ہے ہم جب قرآن و سمیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ کفار کے ساتھ ہم معاشرت رکھ سکتے ہیں رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اگر وہ حلال ہو تو ہم کر سکتے ہیں معاشرت کی اجازت ہے غیر مسلموں کے ساتھ نمبر دو معاملات کی اجازت ہے لیندین کرنا تجارت کرنا یہ بالکل جائز ہے اور اسی طرح دو باتیں ہو گئیں معاشرت بھی جائز ہیں معاملات بھی جائز ہیں اور مواسات غم خاری دکھ درد میں کام آنا اگر غیر مسلم بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا اس کے ساتھ تعاون کرنا مالی تعاون کرنا اس کی خبرگیری کرنا اس کے علاج معالجے میں کام آنا اس کے مصیبت کے وقت میں کام آنا یہ بھی اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا کہ جو غیر مسلم تمہیں اپنے ملکوں سے نہیں نکالتے تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاتے تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچاتے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو تو تین باتیں ہو گئیں ایک معاشرت بھی ان کے ساتھ جائز ہے غیر مسلموں کے ساتھ اور معاملات بھی جائز ہیں مواسات غم خاری بھی جائز ہیں لیکن تیس چوتھی چیز جس سے اللہ تعالی نے آیت نمبر ایک کامن میں منع کیا وہ ہے قلبی دوستی ایسی قلبی دوستی جس کی وجہ سے انسان جو ہے غیر مسلموں والے کام خودی شروع کر دے وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہ کر سکے تو ایسی صورت میں یہ والی دوستی جو ہے اس سے قرآن مجید کے اندر منع کیا گیا یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے تو اللہ تعالی نے ان آیات میں سمجھایا تو مرتد ہونے کا بے دین ہونے کا خطرہ ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کو محتاط ہو جانا چاہیے اور پھر اللہ تعالی نے آیت نمبر چوون کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے تم اگر دین سے پھر بھی جاؤ تو اللہ تعالی تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا اور فرمایا اللہ تعالی نے آیت نمبر چوون میں اے ایمان والوں اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور مؤمنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے وہ لوگ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی نہ ڈریں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اللہ جاننے والا ہے اور وہی کشادگی عطا کرنے والا ہے پھر یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی رکھنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا اور اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ دوستی کی برائی بیان کرتے ہوئے سمجھایا کہ جو لوگ اسلام کے شعائر کا مضاق پڑھاتے ہیں ان سے دوستی کسی طور پر بے جائز نہیں یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے ایک یہ بھی گمراہی بیان کی گئی کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا اور نصارہ نے حضرتی سالسلام کو خدا کا مرتبہ دیا جیسا کہ چھٹے پارے کے چودھویں رکو میں اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر پچھتر میں بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کہا اور ان میں سے بعض نے کہ یہ کہا کہ وہ تین میں سے تیسرا تھا قرآن حکیم نے ان کے غلط نظری کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں ظاہر ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ انسان ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا یہود و نصارہ دونوں دین میں ناحق غلوب کرنے اور خواہشات کے اتباع کرنے میں مصروف تھے اللہ تعالی نے ان سے بھی منع کیا کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے دین کے اندر غلوب کرنا انتہائی اندر تک چلے جانا زیادتی کے حد تک اور خواہشات کے اتباع کرنے میں لگ جانا پھر چھٹے پارے کے آخری رکو میں اللہ تعالی نے یہود پر اللہ کی لعنت ارشاد فرمائی اور یوں فرمایا کہ وہ اللہ کے نافرمانی کرتے تھے حد سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے پھر یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالی نے ایمان والوں کو سمجھایا کہ دیکھو عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو ورنہ ایسا نہ ہو جیسے اللہ کی لعنت بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تم پر بھی وہ لعنت نازل ہو جائے ایسی صورت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے عمر بالمعروف نہیں عن المنکر یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم اچھی باتیں ان کو سکھائیں اور بری باتوں سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالی نے سمجھایا کہ دعود علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر لعنت فرمائی یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے اور آخری آیت میں بتایا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرقین ہیں اور قرآن حکیم کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے البتہ آخری آیات میں فرمایا چھٹے پارے کی کہ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں لیکن جو نصارہ اپنی اصل باتوں سے دور ہو گئے اصل انجیل سے دور ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمل پر تعلیمات پرعمل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے فکر وہ یہود و نصارہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں یقیناً وہ مسلمانوں کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھ پاتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور خاص طور پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالی ہم سب کو یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب کی سب باتیں جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں سکھائیں ان پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب